ویلکم سٹوڈنٹس آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ فوڈ انگریڈینٹس کے بارے میں کس طرح ہم انکیپسولیشن کے طرح انگریڈینٹس کو سیکیور کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے یہ دیفنیشن کی طرف دیفنیشن میں اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو نائنٹین فیپٹیز میں اس کی ہسٹری سٹارٹ ہوئی انکیپسولیشن کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہوا اور اگر ہم اس کی بیسک ڈیفنیشن دیکھیں تو اگر ہم کسی بھی کیریئر مٹیریل کو ایدھر آپ کا فوڈ کمپولنٹس ہے فلیور ہے ٹیسٹ ہے ٹیکچر ہے اگر آپ اس کو پریزرپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی گیت ایک پوٹنگ بنا سکتے ہیں ایک وال بنا سکتے ہیں جو آپ کی انکیپسولیشن مٹیریل کی ہوگی اور اس پروسس کو جو ہم انکیپسولیشن کہیں گے اور یہ کی یہ یوسفل تکنیک ہے تو ایمپروف ریلیبری آف آئیو ایکٹیف مولیکیوز اور آپ کی جو فوڈ کوالٹی ہے اس کو پریزرپ کرنے کے لیے جی نیڈ اگر ہم چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ فوڈ کمپولنٹس میں فلیور ارومہ ٹیسٹ اور کلر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ ڈیزائر ہوتے ہیں کسٹمر کی وجہوں طرف سے تو ان کو پریزرپ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ان کو اکسیڈیشن ان کو انوائرمنٹ کے طرور جو ہے وہ لاؤس ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں نیڈ ہے انکیپسولیشن کی اس کے لیے ہمارے پاس دوسرے میتھڈ بھی یوز کیا جاتے ہیں جن میں ہمارے پاس آئیدر آپ کو اس میں فوڈ ایڈیٹیبز یوز کا سکتے ہیں اس کو پروسیسنگ کے طرور یا پیکننگ کے طرور جو ہے آپ ان فیکٹرز کو جو ہیں آپ پریزرپ کا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کے پاس جو ہے ایک انکیپسولیشن کا جو میتھڈ ہے وہ ڈیویلپ کیا گیا اور سیکرائیڈس آر سوٹیبول فور میکنگ سچ مائکروکیپسولز تو سیکرائیڈ جو ہیں وہ مونسٹ سوٹیبل ہے سیکرائیڈز میں زیادہ پر آپ کی شوگر آ جاتے ہیں تو شوگر جو ہیں مونسٹ سیپٹیبل ہے سوٹیبل ہے فور میکنگ مائکروکیپسولز جی ادر سام ادر بینیفیٹس ہیں شامل ہے ہمارے پاس بیریس بیٹوین سینسٹیب بایئیو ایکٹیف مٹیریل کے انوائرمنٹ اور بائیو ایکٹیو مٹیر جو لاؤس ہونے کے چانسز ہیں ان کا درمیان جو ہے ہمارے پاس یہ ہے جو بیلیٹ کام کرتے ہیں ماس کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو بیٹ آپ کے پاس کریکٹریسٹک ہیں لائک بیٹر پیسٹ ہے اور گیس فارمیشن ہے یا آپ کے پاس نمیشی پروپلوم جو کاس کرتے ہیں انگریڈنٹ ان کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں ماتھا تو اس کی آتا ہے اگر آپ کے پاس ایک سپیسپک کوٹنگ میں موجود ہوں گے تو اس کی اوکسیلیشن ہی ہوگی مرشل لاؤس نہیں ہوگا اس کے علاوہ کنسنٹریشن جو ہے آپ کے فوڈ ایکٹیو مٹیریل کی وہ جو ہے آپ ٹکوائیٹ فارم میں کنزیوم کر سکتے ہیں جی اگر اس کو سمرایز کریں تو سمرایز میں ہمارے پاس کیا ہے کہ سٹیپلائزیشن سٹیپلائز اینڈ ایکٹیو اینگریڈینٹ کے اپنے جو اکٹیو اینگریڈatt ایکٹیو اینٹ ایڈیاریٹ جو ہے آپ کا ایکیپس láٹیשن مٹیریل جو ہے جسکا آپ نے اس نے اس کے آپس containeٹ کرنا اس کو پ انجựاز ہو سکتے ہیں کنٹلولٹ س ریلیز اس کے کنسنٹریشن کو آپ کیہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کاریلے کا حدہ جو آپ کے لیگورڈ فارم جو آپ کے پاس لیگورڈ اور سالیڈ کا میکسر ہوتا ہے اس کو آپ 받아 کٹے جبکلائے کا حوالی نہیں ہوتا ہے جو ہے آپ ریموٹ کا لیتے ہیں جو جس کے ایسے وہ لائٹ بیٹ ہو جاتا ہے اور ایزی تو ہینڈل ہو جاتا ہے جی فردر اگر ہم اس کو بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں کیا ہے کہ آپ اگر اس کے سٹرکچر دیکھتے ہیں کپسول کا تو انر فارم جس میں آپ جو فل کرتے ہیں آپ کپسول کے اندر اس کو ہم گیسٹ بھی کہتے ہیں ایکٹیو ایجنٹ بھی کہتے ہیں فلنگ ایجنٹ بھی کہتے ہیں انٹرنل فیز یا پریلوڈ فیز بھی کہتے ہیں اور جو سبسٹانٹ جس کی لیئرنگ کرتے ہیں ہم وال بناتے ہیں اراؤنڈ جور گیسٹ اور ایکٹیو ایجنٹ اس کو ہم وال مٹیریل کیپسول ایکٹرنل فیز میٹرکس کیریر شیل میمریین یا کوٹنگ مٹیریل بھی کہتے ہیں اگر ہم اس کی ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں تو تو ٹائپس ہمارے پاس میجر آتی ہیں ایک ریزروائی ٹائپ اور دوسری میٹرکس ٹائپس اس کی آپ ٹائپس کچر کو دیکھیں تو ٹائپس کیریریربہ کیا ہے جو ہیں یہاں پر دکھائے گی ہے جس میں آپ کا پاس ایکٹیو جو ہے وہ ایکٹیو ایجنٹ جو ہے وہ آپ پاس ہنینٹر میں موجود ہے اس کے جید کیا ہے آپ کا کیپسولیٹرکیٹو مٹیریل ہوڈ کیا گیا ہے پر اپنی میکٹرکس ٹائپائپ میں اپر آپکے پاس آپ کیا ہوگا آپ کا جو ایکٹیو ایجنٹ ہے فیزواش جو ہے ہے کہ آپ کا جو ہے چانس ہیں کہ آپ کا جو ایکٹیو ایجنٹ جو ہے وہ سرپس پر آ سکتا ہے سرپس پر ایکسپوز ہو سکتا ہے تو فردہ اس کو پریزرب کرنے کے لیے آپ ایک فردہ لیئر پروائیڈ کرتے ہیں فردہ ان کوٹیو مٹیریل جو ہے اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں جی پروٹیکٹیو ایجنٹ شیل سپیسیفکیشن جو ہے اس میں آپ کے پاس فوڈ گریڈ آ جاتے ہیں میکسیمال پروٹیکشن اگینسٹ ایکٹیو ایجنٹ اور انوائرمنٹل کنڈیشن تو ان سب کی بینیفٹ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کون سا جو ہے شیلنگ مٹیریل جو ہے آپ نے فوڈ پر اپلائی کرنا ہے تینک یو